کہ کوئی بھی کتاب جب وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی کتاب ہے تو وہ اس میں ایکوریسی ہونی چاہیے اس میں کہیں پہ بھی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے اور میں کوئی بھی مذہبی کتاب کیونکہ میں تو زیادہ تر اسلامی بک کو ہی جانتا ہوں قرآن کو تو جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو اس میں تو ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو میری عقل سے بھی باہر ہیں اور جو کہ کانٹرڈک بھی کرتی ہیں تو میں کیسے خدا کی کتاب مانا ہوں تو یہ کیا ضروری ہے کہ کسی چیز کے صحیح ہونے کے لیے آپ کی عقل میں آنا ضروری ہو اس کا یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب وہ اس میں جو وہ کلیم کر رہا ہے وہ خدا وہ ایسا بیتوکہ کلیم ہے جو آج کی سائنس اور آج کے دور کے حساب سے بالکل بھی کمپیٹیبل ہیں جھوٹ ہے تو میں ایسی کتاب تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کی سائنس کے اعتبار سے وہ کمپیٹیبل ہونا چاہیے آج کی سائنس کے اعتبار سے وہ کمپیٹیبل ہونا چاہیے اگر میں یہ کہوں کہ یہ آیت آج کی سائنس کے اعتبار سے کمپیٹیبل ہے اور کل یہ سائنس بدل جائے اور کل آپ جا کر یہ کہیں کہ نہیں آج کی سائنس کے اعتبار سے کمپیٹیبل نہیں ہے تو قرآن کو آپ سائنس کے ساتھ کہاں تک لے کر جانا چاہیں گے چونکہ سائنس تو بدل لی ہے نہیں لیکن وہ آپ کی بات صحیح ہے میں اس سے اگری کرتا ہوں لیکن تو پھر نہیں 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 ہمیں الفاظ جو ہم وہ بلکل اکتم اصولی اعتبار سے ہونی چاہیے اصولی اعتبار سے ہونی چاہیے آپ یہ الفاظ استعمال نہ کریں کہ قرآن جو ہے وہ آج کی سائنس کے اعتبار سے کمپیٹیبل ہونا چاہیے چونکہ یہ بات غلط ثابت ہو گئی اب آپ کچھ اور کہیں چلیں اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ قرآن میں جو سائنٹیفک ایررز ہیں نہیں نہیں ایک منٹ ایک منٹ ہم اصولی بات کریں گے آپ مجھے بات تو کرنے دیجئے میں اصولی بات کرنا چاہتا ہوں پہلے ہم سٹینڈرڈ اور میارتوں تھے کر لینا کہ میار کیا ہے میں ڈائیوٹ کیوں کر رہے ہیں بات کو میں ڈائیوٹ نہیں کر رہا ہوں آپ نے جہاں سے بات شروع کی وہ وہی لے کر چل رہا ہوں آپ نے کہا کہ بہتی باتیں میری اقل میں نہیں آتی ہیں تو میں نے آپ کی اقل پر کوئیسن اٹھا دیا نہیں میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں اور یہ تو بالکل کنفرم ہے کہ وہ بات غلط ہے آج کے دور کے حساب سے پھر وہی کہہ رہے ہیں پھر وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو پتا چلا کہ وہ کنفرمڈ ہے غلط وہ آج کی سائنس کے اعتماد سے پتا چلا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ سائنس بدل جائے صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ میٹیورز جو آتے ہیں کیا یہ واقعی کوئی فرشتے مار رہے ہیں وہ جو رشیہ میں گری رہا تھا دو ہزار تیرہ میں وہ فرشتوں کے مس فائر تھا جس کی وقت ہے تین ہزار سے زیادہ لوگ جو ہے زخمی ہو گئے اس میں کئی ہزار ونڈوز جو ہے وہ اس کے شیشے ٹوٹ گئے یہ بھی فرشتوں کا مس فائر تھا یہ تو کلیرلی پتا چل رہا ہے کہ یہ ایک انسان ہے جو اس دور کے حساب سے بات کر رہے ہیں اب اس میں کیا انٹرپیٹیشن کی جائے گی ٹھیک ہے صحیح ہے آپ نے یہ سوال کیا کہ میٹیورز جو آتے ہیں یہ کیا فرشتے ان کو فائر کر رہے ہیں اگر میں یہ کہوں اگر میں یہ کہوں کہ زلزلے جو آ رہے ہیں اس کا نیچرل کاؤز بھی ہے اور اس کا ایک سوپر نیچرل کاؤز بھی ہے تو کیا دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن ہے اس میں دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن ہے ایک چیز کا میں نے ایک اصول دیا ایک چیز کا نیچرل کاؤز این سوپر نیچرل کاؤز دونوں ہیں تو کیا دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن ہے کانٹرڈکشن جب ہوتا ہے کہ جب وہ بات بہت ہی انلوجیکل ہو جیسے میں نے ابھی یہ کانٹیٹکشن میں نے گھمائی نہیں میں صرف اصولی بات کر رہا ہوں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ سپر نیچرل ایک سیس کا میٹیئرز جو ہیں اسی کا جواب دے رہا ہوں بھائی سنویجے آپ مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے آئے نا تو من to من من to من گفتگو کیجئے اور ڈگنیفائیڈ انداز میں گفتگو کیجئے جس طریقے سے بھی ابو مار رہی آئے تھے کتنی اچھی گفتگو ہوئی وہ ہمارا شکریہ دا کر گئے گئے ہم نے ان کا شکریہ دا کیا تو اتنا تو سیکھیں اپنی برادری سے دیسی نہیں ہو آئے اچھی گفتگو ہوئی اس سے پہلے اگنوستک آئے اچھی گفتگو ہوئی تو یہ آپ کی برادری کے نوٹیبل لوگ ہیں ان سے سیکھئے تو میں نے آپ سے ایک question کیا کہ نیچرل سپر نیچرل causes کے درمیان کیا contradiction ہو سکتا ہے نیچرل causes اور سپر نیچرل causes کے درمیان ملعب کس طرح کی contradiction ہو سکتی ہے کہ جب اگر وہ بات اس طرح سے کی جاری ہے کہ جناب یہ خدا نے کیا ہے اور پرشتے کرتے ہیں لیکن آج ہمیں پتا چلے ہیں اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں دیکھ لیجئے ایک مثال سمجھ دیجئے دیکھئے ہم بحیثیت مسلمان پیدا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے یہی تو ہے نا یہ اس کے علاوہ کوئی اور مقدمہ ہے ہمارا اسی پر تو ایمان ہے نا بحیثیت مسلمان کے آپ کا نہیں کہہ رہا ہوں ہمارا کہہ رہا ہوں بھائی سمپل سی بی آنسٹ یہی ہمارا مقدمہ ہے نا یہ اس کے علاوہ کچھ اور ہے یہی مقدمہ ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا کیا آپ کو ایک مسلمان ایسا کوئی دنیا میں ملتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں ماں باپ کے ملے بغیر انسان پیدا ہو سکتا ہے یہ تو آپ کے اوپر جاتا ہے نا سوال پھر نہیں یہی میں کہہ رہا ہوں یہ کہ ماں باپ کا ملنا ماں باپ کا ملنا ایک نیچرل کاؤز ہے اور اللہ کا حکم ایک سپر نیچرل کاؤز ہے دونوں کے درمیان دونوں کے درمیان کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے اسی طریقے سے زلزلے آتے ہیں ان کا ایک نیچرل کاؤز ہے جو سائنس بتاتی ہے اور ایک سپر نیچرل کاؤز ہے جو دین بتاتا ہے میڈیور کا دنیا میں آنے کا ایک نیچرل کاؤز ہے ایک سپر نیچرل کاؤز ہے دونوں کے درمیان کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے میں یہی پہ آپ کو روکنا چاہتا ہوں وہ اس لیے کہ آپ مجھے کوئی ایک ایسا کپل دکھا دیں گے جو بغیر ملے ان کے بچہ ہو جائے اللہ کے حکم سے آپ مجھے کوئی ایک اٹھا کے دکھا دیں یہ تو اللہ ہی کا نظام ہے نا اللہ ہی نے تے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھا ایک منٹ ایک منٹ اگر نیچرل کاؤز ہمیشہ کام کرتا اور سپر نیچرل کاؤز میں کوئی وجود نہ ہوتا تو جب جب کوئی کپل ملتا فوراں ان کے بچہ ہوتا ایسا نہیں ہوتا بہت سارے لاولاد جوڑے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو پھر اولاد ہوتی ہے منہ رہتے رہے تو پوائنٹ یہ ہے اور پوائنٹ یہ ہے اور میں آپ ایک چیز اور بتا دوں اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دے بھی دی ہے ہاں ہمارے دور میں اگر حضرت عیسیٰ کے دور میں ہوتے تو حضرت عیسیٰ کی مثال تھی حضرت آدم علیہ السلام کی مثال تھی یہ کتابیں یہ کتابیں یہ کتابیں پوائنٹ یہ ہے میں نے آپ کو سمپلی یہ بات کہی کہ اگر آپ یہ ثابت کر دیں گے کہ نیچرل کاؤز اور سپر نیچرل کاؤز میں کانٹیڈکشن ہوتا ہے اور نیچرل کاؤز جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے تب تو میں آپ کی بات اور آپ کا اعتراض مان لوں جب کانٹیڈکشن ہوتا ہی نہیں ہے تو میں آپ کی بات مانوں کیوں نہیں تو آپ ثابت کر رہے نا پھر کہ فرشتے مارتے ہیں آپ یہ ثابت کریں کہ بغیر مرد کے ملے بغیر جو ہے اللہ اتنا پاور پھولے کہ وہ بچے میں چونکہ اللہ تعالیہ نہیں یہ نظام بنایا ہے بھائی یہ اللہ تعالیہ ہی کا نظام ہے بنایا ہوا کہ دنیا جو ہے وہ کاؤزن ایفیکٹ کے اصول پر ہے اور اس کاؤزن ایفیکٹ اصول کو ہی اللہ تعالیہ نے یہ کہا ہے کہ تجید لی سنت اللہ تبدیل ہے کہ تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤگے یہ cause and effect نظام بھی خدا نے بنایا ہے اس میں اللہ کہاں سے آگیا بیچ میں اس میں اللہ کا حکم آگیا ورنہ اگر اللہ بیچ میں آتا تو جب بھی میاں بی بھی ملتے تو فوراں ان کے ہاں بچہ ہوتا تو اللہ کے حکم سے پھر بچے جو ان میں جو disabilities ہوتی ہیں جو bird effects ہوتے ہیں میں آپ سے یہ کہتا ہوں دیکھیں جو گول پوسٹ آپ فوراں موف کرتے یہ جو فوراں گول پوسٹ موف کرتے کہ اب یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے let's talk about the fact کہ آپ کے نزدیک خدا موجود ہے یا نہیں ہے اگر موجود ہے تو سپر نیچرل کاؤز موجود ہے اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو سپر نیچرل کاؤز موجود نہیں ہے اب ماں مجھے بتائیں خدا موجود ہے یا نہیں ہے جو آپ لوگوں کا claim ہے اور آپ کے جو کتاب بتا رہی ہے وہ کتاب تو خود غلط ہے کتاب تو خود الٹی سیدھی سائنس خدا موجود ہے یا نہیں ہے وہ یہ آپ کے claims ہے یہ آپ کے claims ہے یہ آپ کے claims ہے سے پوفر نہیں پڑتا خدا موجود ہے یا موجود نہیں ہے خدا موجود ہے یا خدا موجود نہیں ہے میرا سمپل سا کوشن ہے سمپل سا کوشن ہے دیکھیں میں بات کرتا ہوں اس حول میں دو دن باتتا اس کا جواب آپ کے پاس بھی نہیں ہے نہیں میرے پاس تو ہے آپ کے پاس نہیں ہے آپ اپنے الفاظ میرے موں میں نہ رکھیں میرے پاس تو جواب ہے جب ہی تو ہم اس کو تفلیم کر رہے ہیں جب ہی تو ہم اس کو مان رہے ہیں آپ کے پاس نہیں ہے آپ کے پاس نہیں ہے. نہیں آپ دیکھیں آپ یہ صرف بہت کر رہے ہیں. That is your standard. کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں ہے تو آپ یقین کریں گے. ایک منٹ. ایک منٹ. ایک منٹ. ایک منٹ. ایک منٹ. ملٹی ورس تھیوری صحیح ہو سکتی ہے. ملٹی ورس تھیوری جو ہے وہ ہیپا تھیکل ہے. صحیح ہو سکتی ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ صحیح ہے یا نہیں. میں کہاں صحیح ہو سکتی ہے. پاسیبل ہے یا نہیں. بھئی ہو بھی سکتی ہے. ہو بھی سکتی ہے نا. تو وہ جو دوسرا یونیورس ہے وہ اگر آپ بتائیں کہ کہاں ہے. نہیں مجھے نہیں پتا. نہیں پتا نا. That's the point. جب آپ کو یہ نہیں پتا اور اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹی ورس تھیوری صحیح ہو سکتی ہے. دوسرا یونیورس آپ کو نہیں پتا کہ کہاں ہے اور اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح ہو سکتا ہے. تو آپ مجھ سے یہ دیمان کیوں کر رہے ہیں کہ میں خدا نکال کر دکھاؤں. آپ کے نزدیک اگر میار یہ ہے آپ کے نزدیک اگر میار یہ ہے کہ کسی چیز کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے دکھاؤ تو پھر بھائی آپ کی اپسٹیمالوجی کے اندر اتنے ہزار ایرر ہیں کہ I'm sorry I can not even fix them. اتنے لوپ ہولز ہیں. صحابہ آپ کو ثابت یہ کرنا چاہیے کہ ہم خدا کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ دیکھو یہ رہا ثبوت خدا کا. آپ ثبوت دیں خدا کا. وہ ایک ایسا اتنا پاور فول ہے ایک سیکنڈ اتنا پاور فول ہے ایک بچہ نہیں پیدا کر سکتا بغیر میہ بی بی کے ملے ہمیں اتنی پاور نہیں ہے کہ ایک مریض کو ٹھیک کرے یار آپ لوگ آتے کہاں سے ہو سن لیجے دیکھیں اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہے میں نے پہلے ہی کہا کہ اگر ہم گفتگو کریں گے اس طریقے سے کہ میں آپ کو موقع دوں اور آپ مجھے موقع دیں تب تو فائدہ بھی ہے ورنہ اگر آپ بولتے رہیں گے اور illogical nonsense آپ بولتے رہیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے دیکھیں آپ کا سوال یہ تھا کہ خدا مجھے نکال کر دکھاؤ تو میں مانوں گا سوال یہ ہے کہ آپ ایک metaphysical being کو physical principles کی بنیاد پر کیسے جج کر سکتے ہیں مجھے اس کا جواب دے دیجئے جی دیکھیں مسئلہ یہ کہ جو بولتا ہے نا کہ یہ چیز موجود ہے تو ثبوت اس کو دینا ہوتا ہے میں نے مان نہیں ہے میں سیمپلی آپ کے اس اصول کو جج کر رہا ہوں کہ آپ نے مجھ سے یہ کہا کہ مجھے نکال کر دکھاؤ تو مجھے یہ بتائیے کہ metaphysical being کو physical بنیادوں پر کیسے جج کر سکتے ہیں وہ اسی صورت میں جج کیا جا سکتا ہے جب اس کی کوئی principles موجود ہوں اس کی کیا چیز موجود ہے اچھا دیکھ مینٹ آپ اس کو مان رہے ہیں کہ metaphysical چیز کو physical بنیادوں پر جج کیا جا سکتا ہے یا نہیں ہاں یا نا میں جواب دے دیجئے بھئی ایک چیز جب ظاہر ہی نہیں ہے ایک چیز نظر ہی نہیں ہے میٹا فیزیکل آپ اس سوال سے بھاگ کیوں رہے ہیں کچھ ڈڑ لگ رہا ہے کیا آپ تو خود بھاگے میں آپ سے میں نے جب کہا میرے خیال سے میرے خیال سے اس کا تو آپ اس کا decision تو آپ audience کے اوپر چھوڑ دیجئے اور ویسے بھی یہ والی decision تو آپ audience کے اوپر چھوڑ دیجئے ویسے بھی یہ clip یا نا جی بولیے ہاں یا نا اس لئے جج نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کی کوئی وجود ہی نہیں ہے تو اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میٹا فیزیکل بینگ کو فیزیکل اصول کی بنیاد پر جج نہیں کیا جا سکتا اس لئے اس لئے یہ سوال باد کا ہے اگر میٹا فیزیکل existence ہے اور فیزیکل پرنسپلز بھی موجود ہیں اور آپ نے خود تسلیم کر لیا کہ فیزیکل پرنسپلز کی بنیاد پر میٹا فیزیکل existence کو جج نہیں کیا جا سکتا تو آپ کا یہ آپ کا یہ دعویٰ یا یہ demand کہ خدا نکال کر دکھاؤ تو میں مانوں گا یہیں collapse ہو جاتا ہے آپ کے اپنے اصول کی بنیاد پر collapse ہو جاتا ہے اب یہ سوال کہ میٹا فیزیکل existence ہے یا نہیں ہے یہ دوسرا سوال ہے پہلے آپ نے اس اصول کو تسلیم کر لیا ٹھیک ہے اچھا جی یہ آپ ہو گیا ہو گیا ہو گیا آپ نے تسلیم کر لیا بھائی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں انڈرسٹینڈ کرنے والے بہت اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اور یہ والا یہ والی کلیپ تو اسپیشل لگے گی مجھے معلوم ہے کہ سب سے اوپر جانے والی ہے یہ اس کے بیور سب سے زیادہ اور اس کے کومنٹ ضرور پڑھئیے گا اس کے کومنٹ ضرور پڑھئیے گا اس لیے کیونکہ دیکھیں آپ کا خدا بے بس ہے وہ ایک پیشنٹ کے کیئر نہیں کر سکتا کتنی بھی دعائیں مانگ لو کتنا بھی ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے یہ سارے کے سارے اصل میں یہ سارے کے سارے وہ کلیمز ہیں کہ جن کی بنیاد صرف اور صرف جہالت ہے جن کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ آپ اسلام کی اپسٹیمالوجی کو سمجھ کر یہ سوالات کر رہے ہوں اگر میں اب یہ آپ کی یعنی اس سوال کا جواب دی رہا ہوں اس کے بعد مجھے اگلا کالر لینا ہے اور لیڈی ساڑھے تین گھنٹے ہو چکے ہیں اگر خدا یہ کہتا ہوتا کہیں بھی کہ تم مجھ سے جو مانگو گے میں اسی انداز میں تم کو دوں گا اور اس کے بعد وہ نہ دیتا ہو تو آپ کا اعتراض درست تھا اگر خدا یہ کہتا کہ میں نے cause and effect کے اعتبار سے اس دنیا کو استوار نہیں کیا اور میں اپنے اعتبار سے سپر نیچرل ہی ہر چیز کو چلاوں گا تو پھر آپ کا اعتراض درست تھا لیکن جب وہ خود ہی یہ کہہ رہے کہ میں نے اس کائنات کو cause and effect کی بنیاد پر استوار کیا ہے اور اس کے ساتھ سا سپر نیچرل causes بھی ایکٹیو ہیں تو پھر آپ کا اعتراض غلط ہے اور آپ already مان چکے ہیں کہ خدا کے وجود کو آپ نیچرل پرنسپلز کی بنیاد پر چیلنج کر ہی نہیں سکتے my friend your case is closed thank you very much